ننکو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وآجل فرج آل محمد بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نشلوں کو ازادار بنا دے کچھ بندے بول پڑے کچھ بندے چپ رہ گئے مزید ایک دعا کرتے ہیں میرا دل ہے سارے حلالی موالی براہ راست اس نماز عشق میں شامل ہو جائیں میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے دل کا یہ تخت بھی عباس کنندھا کر دے تو نے بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے رب زدنی علمہ سارے مل کے بلند آواز سے سلوات جنہیں آتی ہیں وہ اتنی بلند سلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے اللہ مجلس کی قبولیت کے لیے بلند ترین سلوات پڑھو اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلات و سلام علی اصرف فی الانبیاء والمرسلین یا قریبو تکر رب تاب القربے والقربو فی قربے قربے کا یا قریب یا کہارو تکہر تاب القہرے والقہرو فی قہرے قہرے کا یا قہارو والجلی یا کہر الادوے یا والی الولی یا مظہر الاجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علیم بے علیم بے علی سلوات کوشش کریں مجمع تو دھیر سارا ہے تھوڑا تو نہیں ہے مل کے سیٹنگ سے کیسی سلوات پڑھیں کہ مزا آ جا ہے دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ آپ کے کیا کہنے جی آپ کی کیا بات ہے عزاداروں کی کیا بات ہے حسینیوں کی کیا بات ہے علی والوں کی کیا بات ہے کیا خوبصورت سماعت ہے کیا خوبصورت روحانیت ہے دل باغ باغ ہو گیا ہے آپ کی زیارت سے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کیا بات ہے میدانِ محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب چنے ہوئے رسولوں کو کیا بات ہے علماء بیٹھے نا بھائی نہیں اسی کو علم کہتے ہیں ہاں اسی کو علم کہتے ہیں وہ ضروری نہیں بھے بندہ مدرس سے جاوے تھے عالم ہوتا ہے عالم ہوتا ہے جب آلی دا حافظ ہوئے ہیں علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ آپ کہانا ذکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم محتمام میرے لفظ چودہ کا خالق چودہ کے شدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے سارے آمین کہا کرو آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں مالک کشی علی والے کو کشی کمینے کا محتاج نہ کرے سارے ملک آمین کہیے گا مالک کشی ماتمی کو کشی کمینے کا محتاج نہ کرے مالک جلد جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند سلوات پڑھو کہ محمد کی بیٹی راضی ہو جائے اللہ کینہ آئے پینڈہ جی گیڑا والا اہلیانے گیڑا والا اگر محسوس نہ کرو تو واجب سمجھ کے دو دو قدم آگیا جو انہوں وکھنا ہے تو اڈے پینڈے جو زدی کیڑا ہے مجلس دے ہو گئی اچھا سارے پیارا لینے کوئی زدی بندہ نہیں اور ویخ لینے کیڑا پیچھے رہے جاندے ہیں اگر آکھ رکھی زاکر زا اچھا اور بزرگ بیٹھیں بسم اللہ تُسی تشریف رکھو بزرگانوں میں چھٹی ہے بزرگانوں کی یہ چھٹی جیڑا اٹر پھر نہیں سکتا انہوں کی یہ انہوں میں چھٹی جندہ کمزوری بہت زیادہ ہے اٹر نہیں سکتا انہوں میں چھٹی ہے جیڑا ہٹا کٹا ہے ٹھیک ٹھاکے صحت مندے انہوں جیڑے بندے بلکل ٹھیک ہیں انہوں میں آخریاں جنہوں غازینل پہ آرہے وہ ایک قدم ہو رہ گیا ہے انہوں میں کنوں کوئی نہیں اچھا نہیں تُسی یوڑا ہی انجا نہیں ہن ٹھیک ہو گیا ہے بڑا سونا ہو گیا ہے اتنی بلند لیے کپیل کرو چاہ جے چھیک تھا کو تفوری حسین تے آ جاؤ پرسی چھاڑ دے آ جانگے آ جانگے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بندے کا مقدر کیسا ہے جس کے مہمان کربلا والے ہیں بانیان پہ مولا کا کرم ہے تو انہوں نے صفحہ ازار بچھائی ہے جس پہ کرم نہیں ہوتا وہ صفحہ ازار نہیں بچھاتا صفحہ ازار وہی بچھاتا ہے جسے بطول پاک اجازت دیتی ہیں انہوں نے صفحہ ازار بچھائی ہے ان کے گھر میں آج کربلا والے مہمانیں بطول پاک آئی ہوئی ہیں ربیال اول کا مہینہ ہے ایتھے ہی میں چیک کر لینا ہے بھر اسی کتنا سننا ہے میں کہہ رہا ہوں ہر دور میں ہم مشک رسالت کے امی تھے تم چھوڑ کے بھاگ آئے تھے ہم لوگ وہیں تھے شاباش 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 جڑھا نہیں بولے اس غریب نوپتہ ہی نہیں میں پڑھیا گئی ہے تو سنیا گئی ہے اگر محسوس نہ کروتے سامنے آجو پاکیر بھائی ایتھے آجو ذرا برکت ہو جائے گی جناب نظر باس روشن بڑا خوبصور زاکر میرے بعد فضائل و مسائب پڑھن گے زہیر بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے مولا گوائے ممبر پہ کھڑا ہوں آپ کا حکم تھا تعمیل ضروری تھی تعمیل ہو گئی یہ شے آگے یہ جتنا سنیں گے اتنا میں پڑھوں گا ہر دور میں ہم مشک رسالت کے امی تھے تم جڑھا بندہ چوتھے مشرے تھے نہ بولیا ربیالول محنت ملاد تو ملاد بھی ہندہ ہے وہ پھر بولنے کوئی نہیں ہر دور میں ہم مشک رسالت کے امی تھے تم چھوڑ کے بھاگ آئے تھے ہم لوگ وہیں تھے کس موں سے منائیں گے وہ میلاد نبی کا جو لوگ محمد کے جنازے میں نہیں تھے محسد کے دماغ ملک آئے داری میں نوک کر دوں نوک کر دوں لیکن دن مالک فقر پاکستان دن آپ مارا سے فجاد حرر مالک کی صدر محتاج نہ کریں کس موں سے منائیں گے وہ میلاد نبی کا کس موں سے منائیں گے وہ میلاد نبی کا جو لوگ محمد کے جنہ تیرے جذبات دی کیا بات غازی دی قسم تیرے سنن دی کیا بات تیرے بولن دی کیا باتیں میں نہیں سی پڑھنا دی میں پڑھ لگا جبریل جس کے در کا فکاری بنا رہا تیرا ہت بلند نہیں ہویا علی کے نوکروں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے باقیوں کی اپنی مردی کی بات ہے جبریل غازی دی باقیوں دی اپنی مردی دی کر لے جبریل غازی دی قسم زہیر بھائی لا الہ محمد رسول علی جن ولی اللہ میں ہزارہ بندے کھلوندے بے کھنچو تھے مشرے تھے جرانہ بولی آف دی قسم تے میرا مقدر جبریل جس کے در کا بھکاری بنا رہا جبریل جس کے در کا بھکاری بنا رہا قرآن جس رسول کا کاری بنا رہا اے صدرہ پہ جس نبی کی تھی جوتی وہ فرس پر زہرہ کے لادلے کی سباری بنا شاباش 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 تیری نسلان دی خیر ہو بے حسین دی ماں کی سلام بہ 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 جی لکھ بری بھائی سارے خیداری جس بندے کی اندر حیلی کنجوشی نہ کرے دونوں ہاتھ بلند کرے نجف تک آواز جائے حیداری شدرہ پہ جس نبی کی تھی جوتی وہ فرش پر زہرہ کے لادلے کی سارے بولو زہرہ کے لادلے کی سواری بنا رہا نظم میں اور پڑھ ہے تیہم ہی میرا دل کی تیہت میں گل کر دی تی بارہ ربی میں گھر سے نکل لاؤں غازی کی قسم ہے یہ سچی بات ہے میرے گھر کی گلی میں مکانوں پہ علم لگ چکے تھے سبز رنگ کے پرچم لگ چکے تھے گاڑیوں پہ علم مٹسیکل پہ علم کار پہ علم ہاتھوں میں علم مکان پہ علم دکان پہ علم صرف فرق ہے یہ بلیک ہے وہ گرین ہے یہ کالا ہے وہ سبز ہے سبز پرچم لوگوں نے گاڑیوں پہ لگائے ہوئے تھے میں نے کہا یہ مسلمان عجب بھیس بنا لیتے ہیں دوگلے پن کو عقیدت میں سجا لیتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے نکاح جن کا علم دیکھنے سے اس مہینے میں یا لمبو بھی اٹھا لیں ہائے 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 جی بھائی جی سب کے دماء دی تیر یا نسلہ سارے 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 بولو نگر گلی گلی اچھے بول کدل کھول کر اتاد کر یا زبا کل امان نارہ ہائے ہائے میں نوکر جو ٹوٹ جاتا ہے نکاح جن کا علم دیکھ نے اس مہینے میں علم بھو بھی اٹھا لیتے ہیں چلو آو ہائیں جتے پھر ہائیں جی سہی اس مہینے میں علم بھو بھی اٹھا لیتے ہیں ہم نے تاریخ کو جب اور جہاں جیسے پڑھا میں ام اسلام جات کیتا ہے ام اردو کیتا ہے سلطان الفاضل کیتا ہے یارہ سال علامہ عزاز قازمی دی جتی چاہیے میں گھروں اٹھ کے ممبر تھے نہیں آیا غازی یہ بات ای اٹھارو اشرا میں پڑھا اٹھارو اشرا پڑھا میں اٹھارہ سال ہو گئے مجھے دشت سخن میں ذمہ داروں جو بندہ نہ بول سکے اس کا مقدر میری قسمت ہم نے تاریخ کو جب اور جہاں جیسے پڑھا جو نہ بول سکے اس کی قسمت دھیک نہیں اور میرے پاس لفظی نہیں ہے ہم نے تاریخ کو جب اور جہاں جیسے پڑھا جس کا میار تھا جو ہم نے اسے ویسے پڑھا من بلند ہونے چاہیے دونوں ہاتھ بلند کرو حیداری جی بھائی جان جی شد کے دھما جی تری یعنی شلام دی خیر جی بھائی جان جی بابا جی جی مالک سلامت منکر حضرت عمران امام حسین دی مات انہوں وسجا رکھے مولا توڑے پتران دی زندگی دراز کرے ممبر حسین غازی دپہ رہے چودہ حاضر ناظر نے جڑھے رنگ سندے پہن اے دامن چاہی کھلنا دعا پیا کرنا مولا تو ان کی صدا محتاج نہ کرے جڑھا بندہ دوجہ مشرت بولے مولا حسین دی قسم میدان میسر حسین دی سامنے سلام کرے سامنے کہتا میری گل زائی نہیں گی تی گل سمج دا میرنل بولنا میں کہوں جس سکس کو عمران کا عرفان نہیں ہے مر جائے مسلح پہ مسلمان نہیں جی زہیر بھئی جی بھائی جی مار شاہ جی بھئی جی جی میں لکھوری میں لکھوری پڑھنا میں غادی دی قسم میں خود سارا دن پڑھ دا رما گی لالی آلی جڑھے جڑھے بندے جتو جتو حسین دی ماں تو خیرات رہ تیرا اٹھن دل کرے تے بہہ کے نہ بولی جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے مر جائے مسلم پہ مسلمان نہیں ہے اس دین کو کس طرح کہوں دین محمد جس دین میں سفیان ہے عمران اس یا مان لو حاضری ہوگی اور چودہ جون بھی انشاءاللہ شرط زندگی حاضری ہوگی بھائی نظر بہت سوشن صاحب کے پاس جناب امار عاصف عجاد حرن صاحب کے پاس بھی حاضری ہوگی تمام مؤمنین شرکت فرمائی گا مالک میرے بھائیوں کو شرامت رکھیں عشین کی اممہ آج عاصف عجاد نہیں عاصف کمال کو لازری ہوگی میں بانی مجلس ہوں گا انشاءاللہ بفضل خدا علی کو سرور کا ذہن لکھ دو نبی کو خالق کا چین لکھ دو کی بن گئی آج پچھے کیوں بہ گئے ہیں آج آتا سہی گلت سو نا پچھے بہ گئے ہیں میں بے اخدا بندہ کی تھے آج سے حیداری علی کو سرور کا ذہن لکھ دو نبی کو خالق کا لکر نسل در نسل شیعہ ہیں امام مسوہند مور لہذا داروں توقیل بھائی تو لے آخری بندے تک غازی عباس دی قسم بابا جی آس بھائی حق کے بندے بندے سارا دن میں داد دن میں سارا دن داد نہیں منگ دا میں نام مشرہ پڑھنا تے ایک بار یہ جتنا بٹا مشرہ ہوئے جنہوں سمجھ ہوئے بندہ کر جوہاں میں دو کر جوہاں میں دو کر جوہاں تُو تے ہتھ کھول دے تُو تے جوان بندے حسین دی ماں کی شدہ علی کو سرور نہ ابھی نہیں غازی کی قسم میرا دل راضی نہیں ہوا علی کو سرور کا ذہن لکھ دو نبی کو خالق کا چین لکھ دو اگر یہ چاہو خدا ہو راضی تو میم کے ساتھ این لکھ دو جہان بھر کے مورخوں سے کہو کتابوں میں مت تلاش ہو نبی کی صیرت اگر ہو لکھنی کلم اٹھا کے حسین لکھو ہائے 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 پاڑی کیا بات میں نو کر جوہاں امام حسین دی ماں کی صدا مہت عد نہ کرے پاک بطول دا پتر بس جہان بھر کی مورخوں سے کہو کتابوں میں مت تلاش ہو نبی کی صیرت اگر ہو لکھنی کلم اٹھا کے حسین لکھ دو سارے بھولو کلم اٹھا کے حسین لکھ دو یا علی ید رکنی فی مالک میری مدد فرمائے گا یہ شیعہ ناط مصطفیٰ نہیں پڑتے شان مصطفیٰ نہیں پڑتے بڑی بڑی گل کی تھی ہر بند سمجھ نہیں آئی میں سمجھ آئی میں ناط بھی سنی ہو یہ جی گل تو سن گیتی ہے ہم سیدت مصطفیٰ پڑتے ہیں لیکن جو تم پڑتے ہو وہ ہم نہیں پڑتے تم پڑتے ہو سلام اس پر جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا نہ منجی تھی نہ پیڑی تھی نہ بستر تھا نہ سونے کا بچھونا تھا نہ آٹا تھا نہ جانا تھا ہمیں گولی مار دو ہمیں دفن کر دو ہمیں قتل کر دو ہم پہ پرچے کرا دو ایف ایار کروا دو ہم سے سلام نہ لو ہماری مجبوری ہے ہم والی والوں سے محمد غریب نہیں پڑھا جاتا بیشن یارہ گھراتی تھاڑنی کو تاڑ چھتی یارہ جو بیو ہم دو دو مستر بیشن مار دو 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 بیشن 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 بابا ایک میٹ اگر میربانی کرو نراغ نہ دکھلو جاؤ اتھ کھڑے ہو جاؤ میں روایت تیرہ شادیاں محمد ایک منگنی ایک ایسی شادیاں بیشن 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 مہندی بیشن نکاح خان بیشن ایک شادی ایسی کیوں تیرہ شادیاں دی بجا کیے کیوں دھی آج ویتن ونڈ کر دے وہ عرب کے لوگوں کے ذہن میں تھا کہ جانشین نبی بنیں گے ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے حلیق نوکروں کی ہاتھ بلند ہونے چاہیے جو بندے گھر سے خیر بڑا نہیں بڑا نہیں میں گلگر نہیں غازی دواستہ ہتھ بدیو نے تیرا ضمیر بولے تو میری گلد آیا نکریم اس کی وجہ یہ عرب کے لوگوں منکن تو مولا سن کے وہ سارے چہرے اتر گئے تھے جنہوں نے لالچ میں مصطفیٰ کو دیئے کبھی بیٹیوں کے رشتے ہائے 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 جی بھئی جی شکے اب دونوں ہاتھ بلند کرو پوری طاقت ہے حیداری لوگ کر جو لوگ کر جو لوگ بڑی مہربانی حسین دیما کے شدہ محتاج نہ کری پاک بطول دا پتر بستہ رکھی ہمیں مار دو گولی مار دو ہمیں چوک پہ کھڑا کر شیعہ قوم کو مار دو ہماری مجبوری ہے ہم ملی والوں سے غریب محمد نہیں پڑھا جاتا جس کی جوتی کے صدقے میں کائنات بنی ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے محمد تجھے نہ بنانا ہوتا کسی نہ بناتا اس کو غریب مان لیں اور کائنات کے ہر گھر میں جس کی جوتی کے صدقے آٹا ہے اس کے گھر آٹا نہیں تھا نہ چاندی تھی نہ سونا تھا رسول بکھانا بستر تکھان دیسان کوئی پارے نار مورے اعتداف کو شکر چچا قرآن دی قسم تیری کیا بات ہے مجلس حق پاس ہے تیرا جملہ حق پاس ہے میں سارے رات ان دعا کر نہیں لے جملہ میں اڑا کھڑنا گا تھے میرے پاس اگر عربی میں چاندی کہتے ہے فضا کو چاندی جس کی بیٹی کے گھر کے سہن میں جھاڑو دیتی ہو اس کے گھر چاندی نہیں تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر طریقہ بار حدری چاندی بار کا نوکر توقیر بھائی اب بزر ہو اس کے گھر میں سونا نہیں تھا بار کمال کھائی بار تا پڑی جی چھو اٹھ دی کھار لے چھو دو سن نی سو نو ملی را تقسیم کر آمد دی پو سربان کمال ایک باری پھر کھلو جائے ہڑ بڑا نہیں ہڑ میں گادی جی سمی نس سارے بن شاہ کہتے جنت رکھ تمہیں شرمی نہیں آتی بات کتنی عجیب کہتے ہو مفلسی کا نسیب کہتے ہو جس کی جوتی یلی اٹھاتا ہو اس نبی کو غریب گئے حیداری جس جس کے جوتی یلی اٹھاتا ہو اور جس کے بارے یلی کہتا آنا عبد من نبی محمد میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہو جس کا غلام علی ہو وہ غریب ہوتا ہے میں نے تو کہ دیا تھا رتبہ ختم رسول قرآن دی قسم زہیر بھائی چاچا جی بھائی جان بابا جی بھائی جان اے مجمع ایدھے آگئے تھوڑنے ایدھے جا میں بچہ تھے نہیں نا میں اٹھارہ سال ہوگے حسین دا ذکر کر دیا جہاں ہون تس پیچھا لگے گئے تو میں تکلیف ہو جانی ہے مشرا مشرا مشکل مارا سفجاد میری گلدہ ہے نوجوے میں نے کہہ دیا تھا رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے شاباش 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 شابا جی بھائی جی بابا جی جی مالک سلامت رکھن حسین دی مہا کی سلام محتاج نہ کرے میرا دل دعا میں پکر دا تو آٹے واسطے میں مصرہ پڑھ پڑھ جس نواز میں مشکل رتبہ ختم رسول میں سنانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شبیر تُس یا اب انصاف کرو شبیر کا نانا کیا ہے جس کے نائب کو سمجھتے ہے خدا کچھ بندے اس نے بندوں کے بھلا ذہن میں آنا کیا جی بابا جی اے پچھلے بندے اچھنی اٹھا لیو اگر سمجھا بھی بولو رتبہ ابھی نہیں ابھی نہیں رتبہ ختم رسول ساری جندگی مالوی نے کہا محمد امی امی نام ہے محمد کا یعنی انپڑ تھا مولوی نے کہا امی بامان انپڑ ہے میں کہتا ہوں کیسے اس نے کہ جی محمد انپڑ تھا جبریل اترتا تھا سینہ چاہ کرتا تھا محمد کا آپریشن کر کے محمد کے اندر اس نے علم رکھا علم رکھ کے اس نے محمد کا سینہ سرائی کر دیا اور جاہلوت میں شرمینی آتی جس کے نائب کو سمجھتے ہوں خدا کچھ بند اس نے بندوں کے بلا ذہن میں آنا کیا ہے خلقت علم سے پہلے جو معلم تھہرا اس کو جبریل نے قرآن پڑھانا کیا شاباش حسین دی ماں کی شدہ مہت 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 اینجنی نعراج علی زبان دیتی طاقت دیتی دو میں ہتھ بلند کرو طاقت نہیں بچانے پوری طاقت نہ اللہ لے کالند امام مسیحن دی ماں کی شدہ مہت مہت دی دیکھ میرے ہتھ میں ساری جنگی ہوں مشرے پڑھن چار مشرے آگئے میرے نہیں پتہ نہیں شاہر دن جنہ مالک جزائے خیر دے وے جنہ مولا سنہ ہور دے وے چار مشرے کسی ہور شاہر دن میں پڑھن اس نے کہا اگر امی بمانے انپڑھے مسلمانوں تو پھر اپنی جہالت کو روایت کا بھرم دے دو نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو وہ پڑھ لکھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ کلم دے دو ہاں 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 میں صد کے دماغ دوں میں ہچاو ہائے داری تو اڑیاں نہ سناں دی خیر ہوئے اج نارہ نبات میں دوبارہ پڑھ دینا لبان نارہ ملکے سارے ہچاو ہائے داری کواڑی کیا بات ہے کواڑی کیا بات ہے خلقت علم سے پہلے جو معلم دہ رہتا ہے کہ ایک لفظ دہ مل نہیں ان انواق میں نقیمت دینمائیستو وڈا شیر غازی یہ بات دی کا سمیں پڑھن لگا خلقت علم سے پہلے جو معلم ٹھہرا اس کو جبریل نے قرآن جو نہ بولا اس کی قسمت اور میرا مقدر اس کو جبریل نے قرآن پڑھانا کیا ہے خوف مرحب سے جو پھینک آیا تھا خیبر میں علم اس نے غازی تیرے پرچم کو اٹھانا کیا خوف مرحب سے جو پھینک آیا تھا خیبر میں علم اس نے غازی تیرے پرچم کو اٹھانا پڑھ دیئے پڑھ دیئے جو ہوئے گا پھر ڈٹھا جائے گا حسین جانے لین جانے جناب ابو طالب جانے رسول پاک جانن علی مشکل کشا جانے پانچ بارہ چودہ میری مدد کرنگے شیر میں پڑھن لگا جو اٹھا بولے اندھی مہربانی جو نہ بولے اندھی مہربانی میرا عقید ہے میں پڑھن لگا انچائید آئے انجے بات اسی اگلے سال تک منداب دیو خوف مرحب سے جو پھینک آیا تھا خیبر میں علم اس نے غازی تیرے پرچم کو میرے پس بیک اس نے غازی تیرے پرچم کو اٹھانا کیا ہے رات ہجرت کی جو رویا تھا سانپ سے ڈر کے ایسے ڈر پوک نے اسلام بچانا مسائب پڑھئیے تھوڑا جا ایسے ڈر پوک نے میں نوکر ہاں جی تو اٹھا جی امام آئے کیا کہنے اگر امی بمانے ان پڑھے مسلمانوں تو پھر اپنی روایت کو تو پھر اپنی جہالت کو روایت کا بھرم دے دو نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو وہ پڑھ لکھ جو نہیں سکتا اسے نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو وہ پڑھ لکھ جو نہیں سکتا گل ایتھے آگئی ہے تو آ علی دی پھلایا دی گئی ہے تو غازی ابباف دی قسم میں میں نہ کی تھی تو میں نے گھر تک دکھران ہے میں کرنے لکھنا تو بندہ وہ بولے مرنال جرا مسلح دی علی پڑھتا ہے دوجہ بندہ مرنال بولے گا ہی نہیں میں نے کہہ دیا تھا وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا بلی نہ ہو چاچا تیرا ہتھ بلند نہیں ہویا بغرگ تیرا ہتھ بلند نہیں ہویا سارے چنی اڑ دے ہتھ اچھے اڑے چاہیے دینے جلے بندے گھروں خیرات لے رہے ہو حسین دی ماتنو کی صدم میرے ہتھ بد دیوئن امام حسین دی کا سمیں جتنی داد ہو گئی ہے ایک مجلس ہے جس تو بات داد ہندی نہیں لیکن چوتھا مشرا میرا عقید ہے تیرا میرا عقید ہے تہلی ہوئے دینج بولی جو میں بولند ہاں کے وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا بلی نہ ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شہرے جلی نہ ہو عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسی نہ ہو اے نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں یعنی نہ شاباش 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 پچھلے ہاتھ بلند ہونے چاہیے دونوں ہاتھ بلند کرو حیداری جی بھائی جان جی بابا جی جی صدقے دماغ جی زہیر بھائی جی زاکر صاحب مجھے لے ممبر میں وہ ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں میں لیٹ ہو رہا ہوں مجھے دھیر سارا سفر کرنے تمہیں حشین کی قسم ہے تمہارا ضمیر پولے تو اتنا پولنے کہ مولوی کم بس کم مرنے سے پہلے مر جائے عمل بیکار ہے جس میں محمد کا فسی نہ ہو نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ ہو میں مولوی سے کہہ رہا ہوں نمازوں میں علی یانے سے گھر باطل کا سایا ہے تو پھر کعبہ نہ جایا کر علی کعبہ میں آیا تو پھر کعبہ میں آیا ہمیں چاکو smell موسیقی